وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا اللہ رب العرمین خیر و آفیت میں رکھے سوال ہی اہم ہے کہ سیام دعوت کے بارے میں تو سنا ہے اور آج معلوم ہوا ہے کہ قیام دعوت بھی ہے تحجد دعوت بھی ہے کہ دعوت آری صلاة والتسلیم کس طرح سے قیام کیا کرتے تھے تحجد ادا کیا کرتے تھے اس سلسلے میں صحیح بخاری میں قتل میں ایک ہزار ایک سو انسٹھ نمبر کی روایت ہے عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا حب الصلاة الاللہ صلاة دعوت علیہ السلام سب سے بہترین محبوب ترین اللہ کے نزدیک نماز دعوت آری صلاة و تسلیم کی نماز ہے وَأَحَبُ السِّيَامِ درمیان کو ڈیوائٹ کیجئے کہتے ہیں کہ آدھی رات تک سوتے تھے وَيَقُومُ سُولُسَهُ اور آدھی رات کے بعد پھر تہائی حصے میں قیام کرتے تھے تحجر پڑھا کرتے تھے وَيَنَا مُسُودُسَهُ اور جو چھٹا حصہ رہ جاتا تھا اس وقت وہ سو جایا کرتے تھے اس وقت سو جایا کرتے تھے وَيَسُومُ يَوْمَنْ وَيُفْتِرُ يَوْمَنْ اور سیام دعوت یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ نہ رکھے اس کی شرح میں اس کی میننگ کے سلسلے میں ہے وَمَعَنَا الْحَدِيثِ اَنَّ اَفْضَلَ صَلَاتِ الْلَيْلِ صَلَاتُ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ سَلَامُ کہ رات کی نفلی افضل ترین نماز اللہ کے نبی داوود علیہ السلام کی نماز ہے کیوں؟ اس لئے کہ قَانَ اَوَّلًا يَنَا مُنِسْفَ الْلَيْلِ آدھی رات تک وہ سویا کرتے تھے عشاء کے بعد سے سو جایا کرتے تھے فَمَنْ عَرَادَ يَوْطَبِّقَ ذَلِكَ جو اس کو اپنے اوپر تطبیق دینا چاہتا ہو اس کو عشاء کے بعد سے شمار کرنا چاہیے فجر کی نماز تک فَيَنَا مُنِسْفَ ذَلِكَ الْوَقْتَ تو اس وقت کا آدھا حصہ سو جائے اور پھر تحجد آدھا کرے اور پھر سو جائے اور فجر کے لئے بلکل چاک و چوبند اور نشید اٹھے تو یہ ہے دعود علیہ السلام و تسلیم کا روزہ یعنی سیام دعود اور قیام دعود یہ ظاہر سی بات ہے فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز نفلی نماز ہے اور اس کا نام قیام اللیل ہے یا تحجد ہے تحجد یا صلاة نافلہ جیسا کہ آیا اَنَّ اَفْضَلَ صَلَاتِ اللَّيْلِ رات کی افضل ترین نفلی نماز دعود علیہ السلام و تسلیم کی نماز ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی رات کو تقسیم کر لیا کرتے تھے تاکہ نید بھی پوری ہو جائے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حق بھی ادا کرے کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات مزول فرماتا ہے اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ہر رات آسمان دنیا پر مزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں دے دوں اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کا منادی نیدہ دیتا ہے آواز لگاتا ہے کہ جو مانگنا چاہے رب کائنات آسمان دنیا پر دینے کیلئے تیار ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو خلوص اور لیلہیت عطا فرمائے